آتنگ کی وجہ سے نبھے کے دشک میں کشمیر سے کشمیری پنڈتوں کے پلائن کے بارے میں تو سب جانتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہمیں دیش کی راجہانی دلی سے صرف 124 کلومیٹر دور بسے ایک شہر سے 346 پریوار گنڈا گردی کی وجہ سے پلائن کرنے کی خبر ملی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے ہمیں پتا ہے کہ اس خبر پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے ڈینے کی شروعات آج ہم اسی خبر کے وشیشن سے کریں گے ایسی خبر ہے کہ اتر پردیش کے کیرانہ شہر سے 346 پریوار رنگداری فیروتی اور گنڈا گردی کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں یہ سبھی پریوار ہندو سمودائے کے بتائے جا رہے ہیں یہ خبر پچھلے کچھ مہینوں سے کیرانہ کے لوکل اخباروں کی ہیڈلائنز تو بن رہی ہے لیکن نیشنل میڈیا یعنی راشتری میڈیا میں کوئی اس خبر کا ذکر تک نہیں کر رہا ایسے میں زی نیوز نے باقاعدہ کیرانہ جا کر گراؤنڈ ریپورٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جب ہماری ٹیم کیرانہ پہنچی تو ہمارے کیمرے پر سامنے آ کر کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوا لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے اس مدے پر کچھ بھی کہا تو جان بچانی مشکل ہو جائے گی ہم حیران تھے کہ آج کے آزاد آزاد بھارت میں ایسا کیسے سمبھا ہو سکتا ہے دیش کی راجھانی سے صرف ایک سو چوبیس کلومیٹر دور لوگوں میں اتنی دہشت اور آتنک کیوں ہیں ہم نے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے تپتیش کی تو کچھ لوگوں نے ہمیں اپنی پریشانیاں بتائی آپ بیتی بھی بتائی اور ہمیں پتا چلا کہ ہندو سمدائے کے لوگوں سے فیروتی اور رنگداری مانگی جاتی ہے لوگوں کا یہ بھی عاروپ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں فیروتی نہ دینے کی وجہ سے چار ہندو ویعپاریوں کی ہتھیا کر دی گئی یہاں پر آپ کو کیرانہ کے بارے میں بھی کچھ جانکاریاں دینا ضروری ہے تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کیرانہ کیا ہے کیرانہ ایک ویدھان سبھا اور لوگ سباکشیتر ہے لیکن پلائین کی یہ سمسیہ مول روپ سے کیرانہ ویدھان سباکشیتر کی ہے ورش 2011 کی جنگرنہ کے مطابق اس وقت کیرانہ شہر میں قریب 30% ہندو آبادی تھی اور 68% مسلم رہتے تھے لیکن کیرانہ کے ستھانی پرشاسن کے مطابق وہاں اس وقت 92% مسلم رہتے ہیں جبکہ ہندووں کی سنخیہ اب صرف 8% ہے اب سوال یہ ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی یعنی لوگوں کے انپات میں اتنی تیزی سے اتنا بڑا بدلاؤ کیسے ہو گیا کیرانہ سے بی جے پی کے سانسد حکم سنگھ نے وہاں سے پلائین کر چکے 346 پریواروں کی ایک لسٹ بھی جاری کی ہے اور اتر پردیش کی سرکار پر کئی گمبیر آروپ لگائے ہیں لیکن اس معاملے کو راجنیتی کے لینز سے دیکھنے کی بجائے ہم نے اس کی جڑ میں جانے کا فیصلہ کیا یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب تین ورش پہلے کیرانہ سے سٹے مظفر نگر میں دنگے ہوئے تھے تب کیرانہ بالکل شانت رہا تھا کیرانہ میں دنگے کی ایک بھی گھٹنا نہیں ہوئی تھی لیکن پچھلے دو سالوں میں کیرانہ کے حالات اور وہاں کا ماحول بلکل بدل چکا ہے اس لیے آج ہم کیرانہ کے ماحول کا ایک ڈین اے ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت سمویدن شیل معاملہ ہے اس لیے ہم نے اس کا وششن بہت سابدھانی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ آروپ بھی ہے کہ پلائین کی خبریں راجنیتی سے پریریت ہیں لیکن ہم نے اس معاملے کو راجنیتی کے لینز سے دیکھنے کی وجہے عام لوگوں کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی چلے جائیں گے رہنا تو انہی لوگوں کی کوئی چاہتے ہیں یہاں ہم آؤل اچھا نہیں ہے مطلب وہی حالات ہیں جو آپ سے کچھ وقت پہلے تک کشمیر میں آپ کو دیکھنے کو ملے وہ حالات آج آپ کو کھرانہ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں لوگ بولنے سے ڈر رہے ہیں بہت ڈر سر بہت جیادہ ڈر انیس سو ڈبھے کے دشک میں کشمیر دوہزار سولہ میں اتر پردیش کا کہرانہ آج یہاں پر ہم لوگوں کا جیننا بہت جیادہ دوسوار ہو چکا ہے سر کیا یو پی کے کہرانہ کو کشمیر بنانے کے سازش ہو رہی ہے کرائے کے مقام پر اپنی خود کی کوٹھی یہاں پر ہے وہ باہر کرائے پر ہیں سر یو پی کے کہرانہ میں گھر چھوڑ کر پلائین کرنے والے ہندووں کی تکلیف کا ڈیانیٹ ہے نمسکر میں ہوں راہل سلام نبے کے دشک میں آپ نے کشمیری پنڈیتوں کے پلائین کے درد کو دیکھا اور سمجھا ہوگا لیکن آج دوہزار سولہ میں ہم آپ کو اتر پردیش ایک ایسے شہر میں لے کر چل رہے ہیں جہاں نا جانے کتنے ہندو پریواروں کو پلائین ہونے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے اتر پردیش کے شاملی کے کہرانہ میں کئی ہندو پریوار پلائین کر چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا وہاں کے حالات بلکل ویسے ہیں جو کشمیری پنڈیتوں کو دیکھنے پڑے تھے یا پھر ماملہ کچھ اور ہے آئیے آج چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر ان ہندو پریواروں کی آواز کوئی کیوں نہیں بن گا ان کے پلائین کی اصل پرسل یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ راجنیتی کے نام پر اپنے مطلب کی روٹیاں سیکھنے والے کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے دیش میں ہندو مسلم اکتہ کے بیچ نفرت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے یہ ہے پششمی اتر پردیش کا ایک چھوٹا سا شہر کہرانہ شاملی جلے کا کہرانہ کبھی ہندو مسلم اکتہ کی جیٹی جاگتی مثال ہوا کرتا تھا لیکن آج اس چھوٹے سے خوبصورت آشیانے میں ہندو پریواروں کے لیے ٹھیک ویسے ہی حالات بن گئے ہیں جیسے نبھے کے دشک میں کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کے لیے پیدا ہو گئے تھے اس سوال کے ساتھ ہم اس شہر میں داخل ہوئے پچھلے دو سال سے اس شہر سے سیکڑوں ہندو پریواروں کے پلائین کی خبریں ہیں سچ کی جر تک پہنچنے کے لیے جب ہم شہر کی سڑک پر اترے تو ہمیں چہروں پر دہشت نظر آئی ہماری نظر جدھر بھی گئی ادھر ہمیں گھروں پر لٹکے تالے اور ایک عجیب سی خاموشی دکھائی دی یہ حالات کیوں ہیں یہ بتانے کے لیے لوگ کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں تھے بڑی مشکل سے کہرانہ کے گرپیت سنگھ ہم سے بات کرنے کے لیے راضی ہوئے اور پھر ایک اک کر کئی لوگوں نے اپنی تکلیف ہمیں سنائی